مووی کے سٹارٹ میں ہم بہت سارے زیبراس کو دیکھتے ہیں چونکہ جنگل میں ایک جگہ پر کھیل رہے تھے یہی ان کا گھر تھا اور باقی سارے اینملز ان کے گھر تک نہ پہنچیں اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی ایریا کے آس پاس ایک نوکیلی سی باؤنڈری بنائی تھی یہ سارے زیبراس اسی ایریا میں خوشی خوشی رہا کرتے تھے ایک دن ان کے لیڈر کے گھر بی بی ہونے والا تھا یہ نیوز سن کر سارے زیبراس بہت زیبراس بہت زیادہ خوش تھے اور جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ بی بی دنیا میں آ گیا ہے تو یہ سب اسے دیکھنے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ساتھ ہی سب بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ بی بی زیبرا کے آدھی باڈی کے اوپر سٹرائپس نہیں تھی جس کو دیکھ کر سب نے اسے یہی کہا کہ یہ تو کرسٹ ہے اور اب بتانی ہمارے ساتھ کیا ہوگا سب زیبراس کو بس یہی لگ رہا تھا کہ بی بی زیبرا بہت زیادہ انلکی ہوگا اور ان کے پینے والا پانی اسی کی وجہ سے شاید ختم ہو جائے بی بی زیبرا کے پیلنس اسے سمجھاتے ہیں کہ تم تو ہمارے بی بی ہو اور جو یہ سارے زیبراس کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تم تو ہمارے کھنبا ہو جس کے بعد سے اس بی بی زیبرا کا نام کھنبا رکھ دیا تھا جس کا مطلب تھا کبھی بھی ہار نہ ماننے والا اب جس جگہ پر یہ سارے زیبراس رہتے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا پان تھا جہاں پر پانی تھا اور یہی پسند کا سہارا تھا زندہ رہنے کا آہستہ آہستہ اس جگہ کے اوپر پانی ختم ہونے لگا تھا ایک دن جب کھنبا اس جگہ پر پانی پینے جاتا ہے تو وہاں پر کافی زیبراس اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم تو صرف ہاف زیبرا ہو تمہاری آدھی باڈی کے اوپر تو ایسے مارکس ہیں ہی نہیں اب ان ساری باتوں سے خنبا بہت زیادہ ہرڈ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ کیسے پوری لائف اس نے ایسے ہی گزاری ہے اور ہر ایک اس کا کتنا مزاق اڑاتا ہے اتنی ہی دیر میں اس کے پاس ایک چھوٹا سا گراس آ پڑاتا ہے جو کہ اسے مٹی میں کچھ ڈرو کر کے دکھا رہا تھا پتھ خنبا کو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ تنگ تھا اس سب کے بعد خنبا اب گھر واپس جانے لگا تھا پتھ باؤنڈری کی دوسری سائٹ سے اسے کچھ اینملز کی آواز آتی ہے جو کہ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پیاس لگ رہی ہے اور وہ انہیں تھوڑا سا پانی دے دے اب خنبا ایک بہت ہی سوفٹ ہارٹڈ زیبرا تھا جس کے بعد وہ تھوڑی سی باؤنڈری کھول دیتا ہے تاکہ کوئی اینملز اندر آ کے پانی پی لے جب باقی سارے زیبرا یہ دیکھتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ خنبا کو بہت زیادہ ڈانٹے بھی ہیں اور باقی سارے اینملز کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اب یہاں پر باہری ایک ٹائگر میں تھا جو کہ اسی ویٹ میں تھا کہ کسی طریقے سے باؤنڈری کھولے اور وہ ان سب زیبرا کے اوپر اٹیک کر دے یہ ٹائگر اب اندر آ نہیں والا تھا پتہ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو بھی ہٹ کرتا یہاں پر خنبا کے ڈائر جو کہ ان سب کے لیڈر تھے وہ آ کر اس باؤنڈری وال کو بند کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ ٹائگر واپس باہری رہ جاتا ہے پر اس سب سے پہلے اس نے خنبا کو سمیل کر لیا تھا اور اسے خنبا کی سمیل بہت اچھی لگی تھی جس کے بعد وہ سب کو دھم کی دیتا ہے کہ ابھی تو تم سب لوگ مجھ سے بچ گئے ہو پتہ جب تم لوگوں کا پانی ختم ہو جائے گا تو تم لوگوں کو باہر آنا ہی پڑے گا جس کے بعد میں تمہیں کھا جاؤں گا اس سب کے بعد تو خنبا کو اپنے پیرنٹ سے بھی بہت زیادہ ڈان پرتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے زیبرا کی جان خطرے میں تھی ایسے تو وہ ٹائگر ان سب پر حملہ کر دیتا کیونکہ اس نے باؤنڈری وال ہی کھول دی تھی اب وہ اداس ہو کر اپنی موم کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ خنبا کو اداس دیکھ کر اسے ایک سٹوری سناتی ہے خنبا کو وہ بتاتی ہے کہ کیسے بہت سالوں پہلے کسی بھی زیبرا کے اوپر کوئی بھی لائن نہیں تھی یعنی کہ سب ہی بالکل وائٹ تھے جس کے بعد ایک زیبرا کسی میجکل پون میں گیا تھا جس کے اندر سے گزرنے کے بعد اس کی باڈی کی اوپر ایسے سٹرائپز آ گئیں اور اس کو فالو کرتے کرتے باقی سارے زیبرا بھی اس پون میں جلے گئے تھے اور اس کے بعد سے سب زیبرا کی اوپر ایسے لائنز آ گئیں تھیں خنبا کو یاد آتا ہے کہ وہ گراس ہو پر بھی اسے کوئی میپ ٹرو کر کے دکھا رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ شاید وہی میجکل پون کا ایڈریس ہو اب یہاں پر خنبا کو اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی موم کی پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ گراس ہو پر کچھ ٹرو کر رہا تھا اسے دیکھتے ساتھ ہی خنبا بلکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ شاید ایک میپ ہی ہے جس کے بعد وہ ایکسائیٹمنٹ میں اپنی موم کو بتانے جاتا ہے کہ اب وہ بھی باقی جب جیسے لوگوں کی طرح ہو جائے گا پر جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے زیبرا سے کٹھے ہیں پتا چلتا ہے کہ خنبا کی موم کی ٹیتھ ہو گئی ہے وہ بہت عرصے سے بیمار تھی خنبا بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے آخری وقت میں بھی اپنی موم کی پوری بات نہیں سنی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا اب تو اس کے بعد خنبا کچھ بھی نہیں سوچتا اور بھاگنے لگتا ہے اور ایسے ہی باؤنڈری گروس کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اس کا بس اب ایک ہی مشن تھا کہ اس میجیکل پونڈ میں پہنچ کر اپنی سٹرائپس واپس لے آئے اب باہر کی دنیا تو کبھی اس نے دیکھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا اب ایسے ہی راستے میں اسے ایک وائل ڈاگ ملتا ہے جس کو رکھ کر وہ پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا میجیکل پونڈ کا راستہ پتا ہے وہ وائل ڈاگ بہت زیادہ شارپ تھا جس کے بعد وہ خنبا سے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں راستے میں چلتے چلتے خنبا کو ایک وائل بیس ملتا ہے جس کا نام ماما بھی تھا اور ایک آسٹریٹ جس کا نام بریڈلی تھا اب یہ دونوں بھی خنبا کے ساتھ آگے چلنے لگتے ہیں وہ وائل ڈاگ تو بہت زیادہ تیز تھا جس کے بعد وہ ان تینوں کو لے کر اپنے ہی پیک کے پاس پہنچتا ہے وہ سب ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں پر ماما بھی بہت شارپ تھی وہ ان سب سے ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں اور آسٹریٹ کو اور یہاں پر خنبا کو بچا لیتی ہیں جس کے بعد خنبا کو کافی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان دونوں کی چاند بھی خطرے میں پڑ گئی تھی اب اس کے بعد وہ اپنی پوری سٹوری ان کو بتاتا ہے ماما وی کو اس پر بہت زیادہ ترز آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلیں گے دوسری طرف خنبا کے ڈٹ کو بھی کافی دیر سے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ خنبا کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا جس کے بعد وہ دھونتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خنبا مسنگ ہے اب وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ ضرور کسی طریقے سے باؤنڈری وال کروس کر کہ دوسری طرف چلا گیا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اپنی جگہ پر کسی اور کو باؤنڈری کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر خود ہی باہر چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم ٹائگر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ وائلڈ ڈاک پہنچ چکا تھا اور ٹائگر کو پتا چل گیا تھا کہ خنبا ایسے باؤنڈری سے باہر آ گیا ہے اور وہ اب اسے ڈونڈنے کے لیے اس کے پیچھے نکل جاتا ہے دوسری طرف ماما وی گھومبا اور آسٹریچ پورا دن سفر کرتے رہتے ہیں اور اب کافی رات ہو گئی تھی جس کے بعد ماما وی کہتی ہے کہ ہمیں یہی پر رکھ جانا چاہیے وہ ان دونوں کو آگ جلا کر دیتی ہے جس کے بعد پوری رات یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہی یہ دینوں اپنے سفر پر آگے نکل جاتے ہیں اب وہ ٹائگر ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے وہ بوجی ہوئی آگ ملتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ چکا ہے اور ایسے ہی پولو کرتے کرتے کھومبا تک پہنچ جائے گا اب جب کھومبا کے ڈھونٹے ڈھونٹے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں کھومبا کے فوتسٹیپس ملتے ہیں اور وہ کافی کچھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ اس تک پہنچی جائیں اور تھوڑا آگے جانے کے بعد انہیں ٹائگر کے بھی فوتسٹیپس نظر آتے ہیں جس کے بعد وہ بہت زیادہ اداس ہو کر واپس پہنچتے ہیں واپس آنے کے بعد وہ سارے باقی زیبرا کو بتاتے ہیں کہ شاید اب ٹائگر نے کھومبا کو کھا لیا ہوگا کیونکہ اسے دونوں کے فوتسٹیپس مل چکے ہیں یہ سننے کے بعد ایک زیبرا کہتا ہے کہ چلو شکر ہے اب یہاں پر بارش ہو جائے گی کیونکہ جو کرسٹ زیبرا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کو سنتے ساتھ ہی اس کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ ٹائگر تو کھومبا مل نہیں رہا اور آپ اوپر سے ایسی باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماماوی کھومبا اور وہ آسٹریچ چلتے چلتے ان ماؤنٹنز تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس مائپ میں اس کراس اوپر نے بنائے تھے ان ماؤنٹنز کے پاس ہی ایک چھوٹا سا پان بھی تھا جس کو دیکھ کر کھومبا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی پان ہے جس میں جانے کے بعد اس کی باڈی پر سٹرائپس واپس آ جائیں گے اور ایسے ہی وہ اس پان میں چھلانگ لکا دیتا ہے پت وہاں پر جانے کے بعد بھی اس میں کوئی چینج نہیں آتا اور کھومبا سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ پان نہیں جس کے باہر میں اس کی مام نے اسے بتایا تھا اب اتنی ہی دیر میں وہاں پر کچھ اور چھوٹے چھوٹے آنملز آتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ایک ٹورسٹ پارک میں پہنچ چکے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ بھی تھے جو کہ ان کی پکٹرز لینے لگتے ہیں جب ان ٹورسٹ کے نظر کھومبا پر پڑتی ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ کھومبا تو بہت زیادہ یونیت تھا اور وہ سب اس کے پیچے پر جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ لیا جائے اب یہاں پر ایک ٹرک آتا ہے اور کھومبا کو پکڑ بھی لیتا ہے جس کے بعد وہ سے بند کر کے وہاں سے لے کر جا رہا تھا پت اتنی دیر میں ایک چھوڑا سا ریبٹ اس ٹرک کے اوپر آتا ہے جس کے بعد وہ تھوڑا سا بیلنس کھو دیتا ہے اور کھومبائے سے فری ہو جاتا ہے کھومبا اسی چھوڑے ریبٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ماجیکل پان کے بارے میں کچھ پتا ہے پر یہ ریبٹ کھومبا کو بتاتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا پت ایگل تمہیں شاید کچھ بتا دے جس کے بعد یہ سب لوگ ایگل کی طرف نکل پرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیبراس کی کالونی میں جو پانی تھا وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد سارے زیبراس یہ پلان بناتے ہیں کہ اب انہیں ایک ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر انہیں بہت سارا پانی مل سکے اس کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے سارے زیبراس پاؤنڈری سے باہر آ جاتے ہیں پر ان سب کو اسی ٹائگر کا بہت زیادہ ڈر تھا جس کی وجہ سے یہ سب لوگ ایک ساتھ اکتھے آگے بڑھنے کے لئے نکل پرتے ہیں دوسری طرف خمبہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایگل تھا وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے سے ریٹس تھے جو کہ خمبہ کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے پر اتنی ہی دیر میں ایک بہت بڑا سا ایگل وہاں پر پہنچتا ہے اور خمبہ پر اٹیک کرتا ہے پر وہ اسے اپنی پوری سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے میں اس میجیکل پانڈ کے تلاش میں ہوں اب یہاں پر ایگل کافی سوچتا ہے اور خمبہ کی ہلپ کرنے کے لئے اسے وہ ایڈریس بتا ہی دیتا ہے پر ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے ٹائگر ویلی سے گزر نہ ہوگا جس کو سنتے ساتھی خمبہ کو بہت زیادہ خوف ساتا ہے کیونکہ پہلے ہی وہ اس ٹائگر سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ اتنے آگے آ جانے کے بعد مجھے حمد نہیں ہارنی چاہیے اس سب کے بعد خمبہ اپنے دونوں دوستوں کو بتاتا ہے کہ کیسے اسے ٹائگر ویلی سے گزر نہ ہوگا پت وہ ٹائگر سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈرتا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ایسے تو سب کی جان خطر میں بڑھ جائے گی وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ آگے کا سفر میں اکیلے ہی تیہ کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کی جان کو خطرہ ہو اور ایسا کہہ کر وہ اکیلے ہی آگے نکل پڑتا ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر وہ ٹائگر میں پہن جاتا ہے اور وہ خمبہ کی خوشبو کو ہی لے کر اتنا زیادہ کیارر تھا کہ اسے تو کچھ اور خیال نہیں آتا اور وہ خمبہ کے دونوں دوستوں کو اگنور کرتا ہوا خمبہ کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے پر اس کے دونوں دوست جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں خمبہ کا ساتھ دینا چاہیے اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں آگے تو خمبہ کھیلا ہی چلتا چلتا بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ کافی دیر سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی یہاں پر ہم اسی آنمل کو دیکھتے ہیں جس کی ہلک خمبہ نے بہت سٹارٹ میں کی تھی اور اپنے ہی زیبرا پون سے اسے پانی دیا تھا اب یہ آنمل یہاں پر خمبہ کی ہلک کرتا ہے اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے جس کو کھانے کے بعد خمبہ میں کچھ پاور آتی ہے اور وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خمبہ کے فادر کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کا بیٹا بلکل ٹھیک ہے اور یہ وہی ریبٹ تھا جس نے خمبہ کو پہلے بچایا تھا اور اس نے ہی یہ بات اس کے فادر کو بتائی تھی کہ وہ کیسے اس ماجیکل پون کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے یہ سننے کے بعد خمبہ کے فادر تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے ڈھوننے کے لیے اسی دائریکشن میں نکل پڑتے ہیں اب آہستہ آہستہ خمبہ کی سٹوری تو بہت زیادہ فیمس ہو رہی تھی اور جتنے بھی وہاں پر آنمل سے سب یہی سوچتے ہیں کہ ایسے دردر کے زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں ہمیں بھی اپنی لائف کو بہتر کرنا ہوگا اور اپنے در سے آگے نکلنا ہوگا دوسری طرف خمبہ اب اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے یہاں پر بہت زیادہ طوفان کی وجہ سے سارے ٹریز کو آگ لگ جاتی ہے خمبہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں تک تو پہنچی گیا ہوں اب مجھے اسے بھی کراس کرنا ہوگا جس کے بعد وہ جتنے بھی ٹریز کو آگ لگی تھی ان کو بھی گراس کر کے آگے نکل جاتا ہے ایسے ہی خمبہ جب آگے بڑھتا ہے تو اسے کیو نظر آتا ہے جس کے اندر وہ آرام سے چلا جاتا ہے اندر جانے کے بعد اسے وہی میجیکل پونٹ دکھائی دیتا ہے جس کا ذکر اس کی موم نے اسے کیا تھا ساتھ ہی کیو کے اوپر ایک ڈرائن بھی تھی جس میں اس کی طرح کا ایک بہت ہی یونیک سا زیبرا بنا تھا جس کی باڈی کے اوپر صرف آدھی جگہ پر سٹرائپس تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی طرح کے کسی زیبرا کی بنائی ہوئی ہے یہاں پر وہ ٹائگر بھی پہنچ جاتا ہے اور خمبہ سے کہتا ہے کہ یہ پینٹنگ میں نے بہت پہلے بھی دیکھ ہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ تم جیسے زیبرا بہت ہی پاورفل ہو سکتے ہیں تو میں تمہیں کھا کر بہت زیادہ پاورفل ہونا چاہتا ہوں تھوڑی ہی دیر میں اب کیف کے باہر باقی سارے آنیملز بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر خمبہ کے فادر بھی باقی زیبرا کے ساتھ پہنچ چکے تھے اب اندر ٹائگر کو تو بس یہی تھا کہ وہ خمبہ کو کھا لے اور یہی در خمبہ کے فادر کو بھی تھا کہ اندر ایسے ہی وہ ٹائگر خمبہ کو کھانا چکا ہو اب جیسے ہی وہ ٹائگر خمبہ کے پیچھے بھاگتا ہے خمبہ یہاں وہاں بھاگنے لگتا ہے اور ایسی طریقے سے وہ ٹائگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹکراتا ہوا اس کو فالو کرنے لگتا ہے اور یہ کیف تو بہت زیادہ پرانا تھا اور اتنی حلچل کی وجہ سے ٹوٹنے لگتا ہے اچانک سے یہ پورا کیف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی سارا پانی باہر فلو کرنے لگتا ہے یہاں پر اب خمبہ اور وہ ٹائگر ایک بہت اونچی سی کلیف پر اٹک چکے تھے چہاں پر خمبہ ابھی بھی اسے سمجھا رہا تھا کہ ایسے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ایک دوسرے کی ہلپ کر کے ایک ساتھ زندہ رہنا چاہیے پت یہ ٹائگر تو بلکل پاغل ہو چکا تھا اسے لگ رہا تھا کہ خمبہ کو کھا کر اسے بہت بابر ملے گی جس کے بعد وہ پھر سے اس پر اٹک کرتا ہے پتہ یہاں پر خلیف تھوڑی سی ٹوٹنے لگتی ہے اور یہی ٹائگر نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد خلیف کا ایک بہت بڑا سا ٹکڑا اس کے اوپر گرتا ہے اور ایسے ہی یہ ٹائگر مار آ جاتا ہے اب خلیف کے گرنے کے ساتھ ہی خمبہ بھی نیچے گرتا ہے پانی میں سارے آنملز کو لگتا ہے کہ خمبہ اب مر چکا ہوگا پر یہاں پر اچانک سے پارے شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی خمبہ کو بھی ہوش آ جاتا ہے جس کے بعد سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اب ان سارے آنملز کو ایک نئی جگہ مل چکی تھی جہاں پر بہت زیادہ پانی تھا اور اس ٹائگر کا بھی ڈر نہیں تھا جس کے بعد سارے آنملز یہاں پر ہی ہسی خوشی رہنے لگے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ خمبہ کی وجہ سے ہی ان سارے آنملز کو اتنا پانی ملا تھا تو اب کوئی بھی اس کا مزاق نہیں اڑاتا تھا اور خمبہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی یونیک زیبرا ہے اور یونیک ہونے میں کوئی برائی نہیں پس اس نے تو ہمیشہ اپنی سٹرنج سے ہی کام دیا ہے جس کے بعد ہر کوئی ہسی خوشی یہاں پر رہنے لگتا ہے اور ایسے ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہیں